مہترم عدالت ہندوستان کے بہت مہت 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 ناظر میں مشاعروں کی نظامت میں مشاعروں میں شرکت کی ہے لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ جناب ارشاد بھامپوری سہار نظامت پیش کرتے ہیں اس کا سانی مجھے ابھی تک نہیں ملا ہے میں اتحا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس لائف سمجھا اور آپ حضرات سے روح پر روح کرانے کا موقع فرام کرمایا بارحال یہاں سے میں آغاز کرتا ہوں ملاحظہ فرمائی صدر مہترم عزقیہ کے زہر زہن اس کی زبا سے جب فضا میں بھل گیا زہر زہن اس کی زبا سے جب فضا میں بھل گیا مثلِ خضا باغِ چمن میں بدھاوہ چلنے لگے اور جب سے رئی سے ظلم صاحب صاحبِ مصند ہوا مظلوم لوگوں کی وطن میں بستیاں چلنے لگے جب سے رئی سے ظلم صاحب صاحبِ مصند ہوا مظلوم لوگوں کی وطن میں بستیاں چلنے لگی مسکان کے حوالے سے بھل گیا فرمائیں اسلام کی میں شہری دگمگا سکتی نہیں اسلام کی میں شہری ہوں دگمگا سکتی نہیں سر تو کٹا سکتی ہوں لیکن سر جھکا بھکتی نہیں اللہ اکبر پڑ دیا میں بھگوا کے مینے سامنے اللہ اکبر پڑ دیا بھگوا کے سامنے نفرت بھری طاقت میرا برقہ ہٹا سکتی نہیں فرد بھری طاقت میرا برقہ ہٹا سکتی نہیں اب آئی حضرات میں وہ غزل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو مشاعروں میں نہیں پڑتا کیونکہ یہاں بھری طاقت کبھی ter کو غصہ نہیں کر کر کبھی غصہ نہیں کر محبت کرنے دل کبھی شکوا نہیں کر کبھی شکوا نہیں رغب کرنے والے دل کبھی شکوا نہیں کر ساتھ ہو گلابوں سے بھی ناد ہو مگر ہم اجنبی لوگوں سے تو رشتہ نہیں کرتے مگر ہم اجنبی لوگوں سے تو رشتہ نہیں کرتے اور ایک غزل کے ایک مطلع اور چند شیر ملاحظہ فرمائے کہ گل خزا کے راز کا محرم نظر آیا مجھے آپ ملاحظہ فرمائیے آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں اس لئے آپ کے لئے بطور خاص یہ غزل مجھے یاد آئی ہے کہ مشاعروں میں کہیں بڑی نہیں لیے میں آپ کے حوالے سے سبھی سامعین مہین مہترم عدالت میں پیش کرتا ہوں کہ گل خزا کے راز کا محرم نظر آیا مجھے ہر تبسم پرتدار غم نظر آیا مجھے اور رات کیا آ کر سبا نے گل ستا میں کہہ دیا رات کیا آ کر سبا نے گل ستا میں کہہ دیا صبحوں کو ہر غنچا وہ گل نم نظر آیا مجھے اور بطور خاص یہ شیر کے شاہر آہے زندگی پر میں نے رکھا جب قدم شاہر آہے زندگی پر میں نے رکھا جب قدم ہر قدم پر ہر نفس ہمدم نظر آیا مجھے اور مشکلیں بڑھتی گئیں جتنی بھی میری راہ میں عزم اپنا اور بھی محکم نظر آیا مجھے اور دور جب فاضل ہوئی دنیا سے باطل کی گھٹا حق کا لہراتا ہوا پرچم نظر آیا مجھے حق کا لہراتا ہوا پرچم نظر آیا مجھے اور چشن یاد یاد آ رہے ہیں ملعظم فرمائے کہ حقیقت کر بیا آخر اداسی کیوں ہے چہرے پر حقیقت کر بیا آخر اداسی کیوں ہے چہرے پر ہوا جا حد سا دل میں بیری دل بر بتا تیرے اب چھر ملعظم فرمائے کہ میں ساسوں میں مقید کر چکا ہوں ہر مہک تیری موتر کر نہیں سکتا کوئی مجھ کو سیوہ تیری موتر کر نہیں سکتا کوئی مجھ کو سیوہ تیری اور میرے ہر شیر کی تعبیر کا کچھ سے ہی رشتہ ہے میرے ہر شیر کی تعبیر کا کچھ سے ہی رشتہ ہے مکمل ہو نہیں سکتی غزل کوئی ملا تیرے اور یہ شیر کی ملازہ فرمائے کتی ہی بے حیائی نے ڈبو ڈالا تجھے ورنہ تیری ہی بے حیائی نے ڈبو ڈالا تجھے ورنہ کول ظلفوں میں کھلتے اور ہاتھوں میں ہنا تیرے اور یہ شیر کی کہ اطاعت بھی تو شامل ہے محبت کے تقاضوں میں بجالا حکم اس کا تو جوہے دل میں بسا تیرے اور ایک غزل اور آپ کی محترم سماع پر کیا ہوارے ہیں دراصل ایک گزشتہ ہفتے مصرہ ملا تھا مرزا صد اللہ غالب کا مصرہ یہ تھا کہ کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا یہ مہاراش اردو کی جانب سے ملا تھا تو میرے مجھ تک بھی پوچھا اور آپ کی محترم دعاو کے ذریعے سے مجھے بھی وہاں پر مدو کیا گیا تھا میں بھی وہاں پر اپنی طبعہ باتا تھا ملازہ رزق رب دیتا ہے سب کو شوشی تحریر کا رزق رب دیتا ہے سب کو تے شدہ تقدیر کا قابضی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا اب شیئر ملازہ فرمائے بطور خاص کہ شائری میں آپ کیا جائے گی حسن جلا شائری میں آپ کیا جائے گی حسن جلا درس حاصل کیجئے قرآن کی تفصیر کا درس حاصل کیجئے قرآن کی تفصیر کا اور یہ شیئر اگر سچا محسوس ہو آپ حضرات کو تو دعاو سے نواز دیے گا کہ مرشدوں کی خدمتوں کا فائدہ حاصل نہیں مرشدوں کی خدمتوں کا فائدہ حاصل نہیں علم گرد جو نہیں ماں باپ کی توقیر کا پھر ازا دینے لگے اے لانیا حضرت بلال پھر ازا دینے لگے اے لانیا حضرت بلال قبل جب توڑا عمر نے قبل یا زنجیر کا آیتِ قرآن پڑھ کے دل بدلتا ہی گیا آیتِ قرآن پڑھ کے دل بدلتا ہی گیا نرم لہجہ ہو گیا پا روح کی شمشیر کا مرم لہجہ ہو گیا پا روح کی شمشیر کا مرم لہجہ ہو گیا پا روح کی شمشیر کا وَبْتُ رُحْسَتْ بھی اگر تو با نہیں کی اے علی کس طرح ہو گا ازالہ زندگی تقصیر کا مرم لہجہ ہو گیا